یہ تصویر سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک گھنٹے سے مکہ منتری منورلال کھٹر کے گھر کا گھراب کیا ہوا ہے اور کرنال کے ایس پی گنگا رم پونیا بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں تمام ڈی ایس پیز بلالی گئے ہیں تمام ایس ایس چوز بلالی گئے ہیں کسانوں کی مانگی یہ ہے کہ چب تک کسان نیتا گرنام سنگھ چڑونی کو ریہا نہیں کیا جاتا تب تک وہ اسی طرح سے جام بگا کر بیٹھے رہیں گے اور جلد ہی سمادان اگر نہیں نکلتا تو ویکل پورے ہریانہ کو جام کر سکتے ہیں جی آپ پورے ہریانہ کو جام کر سکتے ہیں اس میں کسان نیتا ایس پی سے ملاقات کرنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب اس اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جارہ سے جارہ جروح شیر کریں جانکاری ہے کہ یو پی کے لکھیم پور جا رہے تھے گرنام سنگھ چڑھونی اور میرٹ میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ راست میں لے لیا جاتا ہے جس کے روش او روپ اچانک ایک دم یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تمام کسان اور سی ایم ہاؤس کا گہراو کر دیا جاتا ہے سی ایم ہاؤس کا گہراو کر دیا جاتا ہے اور یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے ایس پی گنگا رمپنیا سی ایم ہاؤس کے بہار اس سمیں پہنچے ہوئے ہیں اور کس طرح سے جو کسان نتاؤں نے جام لگایا ہوا ہے ان سے باتچت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب اس اپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جارہ سے زیادہ جرور شر کریں بڑی سنکھیا میں پولیس ورسز یہاں پر بلالی گئی ہیں کئی علاقوں کے ایس ایچ اوز بلالی گئے ہیں ڈی ایس پیز بلالی گئے ہیں تو یہ لائیو تصویریں سمیں ہریانہ کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ بھی ریپورٹ آ رہی ہے کہ شاید کسی کارن وش انٹرنیٹ بھی کچھ لوگوں کا نہیں چل پا رہا ہے اور فیس بک انسٹاگرام میں بھی کسی طرح کی کوئی ٹیکنیکل دکھت آئی ہے جس کارن وہ بھی اب ورک نہیں ہو پا رہا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب اس اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جادہ سے جارہ جرور شیئر کریں فی ایم ہاؤس کے باہر بیٹھ چکے ہیں کسان بڑی سنکھا میں جس کی لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں لگتار پولیس کے عدیقاریوں سے بادچے چلتے ہوئی نظر آ رہی ہے تو گرنام سنگھ چڑونی کو احراست میں لیا جاتا ہے یو پی کے لکھین پور جا رہے تھے جس کے بعد تمام کسان سی ایم ہاؤس کے باہر گہراو کر کے بیٹھ جاتے ہیں رات کو یہ گہراو کر دیا جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سنکھا میں پولیس فورسز سی ایم ہاؤس کے باہر تینات کر دی گئی ہے اور خود کرنال کے ایس پی گنگا رام پونیا یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کسان نتاؤں سے بات چت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جانکار یہ ہے کہ کسانوں نے صاف کر دیا ہے کسان نتاؤں نے صاف کر دیا ہے کہ چب تک گرنام سنگھ چڑونی کو ریہا نہیں کیا جاتا تب تک وہیں ہاں پر بیٹھے رہیں گے اور پورے ہریانہ کے بیجے پی جے جے پی پارٹی کے ویدھائی کو منتریوں کے گھروں کے بار گہراف کرنے کی کال کر دی گئی ہے اور اگر صوبے تک بھی ریہائی گرنام سنگھ چڑونی کی نہیں ہوتی ہے تو صوبے پورے ہریانہ کو جام کیا جا سکتا ہے اس طرح کی جانکاری ہے اس طرح آپ دے سکتے ہیں حالانکہ کھرنام کے سپی ہیں وہ یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ان سے بھی باتشیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری آپ سبھی سپیل سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا کچھ باتشیت ہوئی ہے کسانوں سے کیا میسیج دینا چاہیں گے کی جام لگا کر بیٹھ گئے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں نہیں وہ سامنے جو دھرنا دے رکھا میں نے جو بھی یہاں کے لوکل لیڈر سے ان سے یہ نورد کیا ہے کہ کوئی اس پرکاری گتیویدی نہ کریں جو گیر کانونی ہو یا آسپڑوز کے لوگوں کو کسی پرکار سے کوئی پریسا نہیں ہو جو بھی ان کے لوگ ہیں یہاں پر ان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور ان کو بار بار یہ ہدایت بھی کرتے رہے ہیں کہ اس پرکاری کوئی گتیویدی نہ کریں مجھے امید ہے کہ جو بھی ان کا پروٹیسٹ ہے پیسپولی دنگ سے سنپن تو کچھ بات چیت ہوئی سر ان سے کیوں مانے ہیں اس بات کو لے کر میں جو ابھی میرا یہاں پر آنے کا یا ان سے بات کرنے کا یہی پرپس تھا کہ جو پروٹیسٹ ہے پیسپولی دنگ سے ہو ایک جو لوگ جاندرک دنگ سے ہونا چاہیے یا مریادہ میں رکھے ہونا چاہیے وہی ہو تو سر ان کا کہنا ہے کہ صبح حریانہ بھر میں جام لگایا جائے گا اس کو لے کر کیا تیاری رہی گر گرنام سنگھ چڑونی کو یہاں نہیں کیا جاتا دیکھئے وہ جو کرنال جی لے کے جاندرک میں بات کروں تو کسی بھی پرکاری کوئی بھی کانونی ویستہ یہ دیستیتی اتپن ہوتی ہے تو ہماری جلاب پریس ہے وہ اسے نپٹنے میں سکسام ہے اور اسی حساب سے منتیاریہ کر کے رکھیں گے انٹرنیٹ بند کرنے کی بھی کوئی اس طرح کی جانکاری آئی ہے دیکھئے ابھی اس پرکار کی کوئی ہماری جباس میں جانکاری نہیں ہے اور میرے سبھی لوگوں سے یہ بھی انروت ہے کہ کسی بھی پرکار کی افواز سے بھی بچیں اسی چیز کا ویسواس کریں یا اسی گروہ کا ویسواس کریں جو پرساسن کے دوارہ کئی گئی ہو اور یہ دی آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایسی افواز کوئی پھیلا رہا ہے تو اس کی جانکاری ہمیں ضرور دیں سر یوپی پولیس کے بھی سمپرک میں ہے آپ کے سینئر اتکاری یا آپ دیکھئے میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس میں یہ کوئی اپڈیٹ آتا ہے تو اس سے بھی ہمیں ان کو عبقات کرا دیں گے اور ساتھ ان لوگوں نے بھی انروت کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس میں کوئی اپڈیٹ آتی ہے یا ان کا کوئی آگامی کوئی اور ایسا یہ قدم ہٹاتے ہیں تو وہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے دیکھئے جو پروٹیسٹ ہوں بلکل پیسپول ڈنگ سے ہونا چاہیے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپس میں کوئی کسی پرکار کا ٹکراؤ اتپن ہو اور ساتھ میں ان لوگوں سے یہ بھی انروت کیا ہے کہ اپنے جو بھی یہاں پر گیدرنگ ہے ان کو اپنے کنٹرول میں جرور رکھیں کیونکہ جو یہ لیٹر ہے یہ ہی لے کے آیا ہے تو ان کی جمہداری بنتی ہے کہ ان کو کنٹرول میں رکھیں تصفیریں آپ دیکھ رہے تھے کرنال کے ایس پی گنگرم پونیا سمیں کسانوں کے بیشے میں پہنچے ہیں لیکن کسان نیتاؤں سے بادشت جرور ہوئی ہے ان کو سمجھانے کا پریاس جرور کیا گیا کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے لیکن یہ جام کیوں لگایا گیا یہ گھراف کیوں کیا گیا ان کا قرآن گی گھرنام سنگھ چڑھونی کو جو حراست میں لیا گیا ہے اس کے روز شاوروپ اس طرح کا جام لگایا گیا ہے حالانکہ انٹرنیٹ بند ہونے کی اس طرح کی کوئی بھی اوفیشلی جانکاری نہیں ہے کسی اور ٹیکنیکل کارن کے کارن بتایا جا رہا ہے کہ فیس بک ڈاؤن ہوا ہے اس کا رنڈکتہ جرور آ رہی ہے لیکن ابھی اوفیشلی جانکاری کوئی اس طرح کی نہیں ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ کسانوں نے صاف کر دیا کہ صبح تک اگر گھرنام سنگھ چڑھونی کو ریحانہ ہی کیا جاتا ہے تو وہ اسی طرح سے یہاں پر بیٹھے رہیں گے اور صبح پورے ہریانہ میں جام بھی لگا سکتے ہیں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے سی ایم ہاؤس کے باہر تمام کسان اس سمیں گہراو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کی لائف تصویر سمیں آپ دیکھ رہے ہیں اور کسانوں نے صاف کر دیا کہ اگر چندی گھنٹوں میں یا رات تک گھرنام سنگھ چڑھونی کو ریحان نہیں کیا جاتا تو وہ صبح ہریانہ میں پورے ہریانہ میں اسی طرح سے پورے ہریانہ میں جام لگا دیں گے سبھی روڈز پر جام لگا دیں گے تو یہ لائف تصویر سمیں سی ایم ہاؤس کے باہر کی دیکھ رہے تھے ہماری آف سبیس اپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جارہ سے جارہ جرور شئر کریں حمل میندہ کرنال ویکنگ نیوز کرنال